السلام علیکم میرے نام امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں امیر's workshop آج ہم بات کریں گے وہ common problems کے حوالے سے جو کہ newcomers یا already جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں incubator وغیرہ تو ان کو یہ چیزیں جو ہے problems کا سامنے کرنا پڑتا ہے تو جب بھی ہم incubator میں ایک رکھتے ہیں تو آخر کے ٹائم پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ چار چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جس میں جب ایک کو توڑا جاتا ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی development نہیں ہوتی تو وہ کیا situation ہوتی ہے اس کے بعد black paste یعنی کہ development ہوئی لیکن رک گئی یعنی کہ اس میں چوزا تھا لیکن پورا develop نہیں ہوا اس کے بعد آتی تیسری problem وہ آتی ہے half develop ہوا ٹھیک ہے پورا نہیں بنا ٹھیک ہے 21 دن بھی ہو گئے تب بھی پورا نہیں بنا half develop ہوا تھا اس کے بعد ہوتا ہے کہ full develop ہو گیا پورا چوزا بن گیا لیکن وہ انڈے میں سے نکلا نہیں تو ان کی جو common problems ہوتی ہیں وہ problems کیا ہیں آج ہم اس بارے میں بات کریں گے تو سب سے main important جو چیز ہمیں سب سے پہلے ہی پتا ہے کہ temperature ہم incubator کا جو رکھتے ہیں انکیویٹر کو جو temperature ہم رکھتے ہیں وہ 38 celsius 37.5 سے 37 سے 38 celsius تک رکھا جاتا ہے ایک دن سے لے کے 18 دن تک جو ہے ہم اس کو 60% humidity پہ رکھتے ہیں اور آخر کے دن میں جو 19, 20, 21 دن ہوتا ہے اس میں ہم 80 تک لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ تو ہمیں پتا ہے لیکن اگر for example سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں fertile اور unfertile egg کی کہ وہ کیسے ہوتے ہیں اونی کا انہی سے لنک ہے دو چیزیں ہوتی ہیں جس میں جہاں سے ہمیں egg ملتا ہے یا تو وہ egg ہوتا ہے یا پھر fertile egg ہوتا ہے جو chicken ہوتی ہے وہ production کرتی ہے eggs کی اگر اس کے ساتھ مرگا نہ بھی ہو تب بھی وہ egg دیتی ہے جو کہ period egg کلاتے ہیں جو کہ کھایت آتے ہیں normally لیکن اگر اس egg میں roofster یعنی کہ جو مرگا ہے وہ اگر اپنی input دیتا ہے تو پھر وہ egg fertile ہوتا ہے اور یہ جو fertile ہوتا ہے وہ مرگی کی وجہ سے ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو problem آتی آخر میں جب ہم 21 دن توڑتے ہیں جو ہمیں problem بات کی جا رہی ہوتی کہ ہم سے پوسر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے آخر میں جو ہے eggs توڑے ٹھیک ہے تو ہمیں یہ چار چیزیں ملتی ہیں تو جس میں نہیں ہوتا کچھ بھی ٹھیک ہے بلکل خال یہ ہوتا ہے کوئی بھی development نہیں ہوتی تو وہ یہ egg ہوتا ہے یعنی کہ اس میں rooster کا کچھ بھی input نہیں تھا تو وہ کچھ بھی نہیں بنا کیونکہ اس میں کچھ تھا ہی نہیں تو یہ دو problem ہے وہ بھی ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا تو چوزہ بنے گا کیا لیکن اگر اس egg میں جس میں rooster کا input تھا وہ یہ یہ اور یہ ہوتے ہیں اور یہ جو ہے اس بلکل direct eggs کا ہوتا ہے اس میں کوئی بھی جو ہے input نہیں ہوتا جو black paste ہے وہ بنا ٹھیک ہے آخر میں بلکل کالا سا محلول ہوتا ہے egg میں جب ہم توڑتے ہیں وہ issue کہاں پہ آتا ہے وہ آتا ہے ہمارے پاس ان چیزوں سے illness اور deficiency یا تو اس میں بیماری ہوتی ہے یا پھر کچھ issue آ جاتا ہے یا پھر deficiency ہوتی ہے کہ وہ چوزہ بننے سے بنتا تو ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی جو development ہے وہ رک جاتی ہے اس کی جو situation ہوتی ہے problem ہوتی ہے وہ یہ illness اور deficiency ہوتی ہے تو ہم اس کو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنی جو مرگا مرگی ہیں ان کی vaccination کروائیں اور ان کی جو دبائی وغیرہ ہے ان کی جو خوراک ہے وہ اچھی کریں تو اس کی ایک ہفتے بعد جو eggs رکھیں گے تو پھر اس میں کافی حد تک آپ کو difference ملے گا تو جن جن لوگوں کو بھی میں نے یہ مشورہ دیا تو پھر رونان بتایا کہ ہاں یہ situation نہیں ملی یہ اور یہ ملی یہ جو half development ہے وہ بھی اسی illness اور deficiency کی وجہ سے ہوتی کہ چوزہ اگر بننا start ہو گیا تھا تو بیچ میں کیوں ہو گیا اس کا بھی یہ issue ہوتا ہے کہ illness اور deficiency اور temperature کا issue بھی آ سکتا ہے اور example ہمارے پاس یہ ایک incubator کے دو pattern ہے اس pattern میں ہمارے پاس ہوتا ہے یہ ایک heat source bulb تو جو جب یہ heat کرتا ہے تو اس کی جو کرمائش ہے وہ یہاں تک اس thermostat تک پہنچنے پہنچنے میں لیتی ہے تھوڑا time تو اس thermostat کو feel ہوتا ہے کہ یہ 38 celsius feel کر رہا ہے اور اس کو trip off کرتا تھا بلکو لیکن یہاں تک temperature پہنچنے پہنچنے میں 38 پہنچنے میں یہاں کی جو x ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک کی x جو ہوتے ہیں half جو بالکل heat source کے نیچے ہوتے ہیں ان کو temperature زیادہ مل چکا ہوتا ہے یعنی کہ 39 سے لے کے 39.5 تک in x کو مل لہ ہوتا ہے اور in x کو temperature کم مل لہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے بھی ان کے development slow ہو جاتی ہے یا پھر ان کو heat جو ملنی چاہیے ان کو صحیح طرح سے نہیں مل لی اور ان کو زیادہ ملتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ اس بلب کے سامنے ہم جو ہے فین لگاتے ہیں تو جب بھی ہوا اس کے پر پھیکتا ہے ٹھیک ہے ڈائریک یہاں سے خیش کی اس کو پھیکے گا ہوا تو اس کی جو heat ہے نا وہ evenly as a hot air کے طور پر پورے incubator میں جو ہے movement کرتی ہے تو ہر ایک کو equal heat ملتی ہے تو اس کو بھی جب equal heat میں لے گی تو پھر یہ تب ہی جو ہے heat کو sense کرے گا اور off کرے گا تو سب کو equal heat ملتی ہے جب فین کو ہم استعمال کرتے ہیں یہ ایک issue آ سکتا ہے ہمارے ان تین دو situations میں جہاں پہ black paste illness اور deficiency کا problem ہوتا ہے half develop ہو گیا تو یہ بھی illness اور deficiency کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور temperature کا مسئلہ ہو سکتا ہے سب سے common جو problem لوگوں کو face کرنے ہوتی وہ یہ full develop ہو گیا لیکن چوزہ انڈے سے بہار نہیں نکل سکتا ہے توڑ گے نکل نہیں سکتا ہے اندر ہی expire ہو گیا اس کی بھی وجہ ہو سکتی ہے temperature تیمپریچر اگر ایکس کو کم ملے گا تو ان کی development سلو ہا جاتی ہے جب ان کی development سلو ہا جاتی ہے تو ان کا جو شیل میمبرین ہوتا ہے یہ میمبرین جو ایک ہم نے پورا بنایا ہے یہ شیل ہوتا ہے جو کھ ہوتا ہے جو ہم ہاتھ لگا سکتے اس کی بلکل نیچے جھلی ہوتی ہے یہ بہت ہی باریک سی اور بہت ہی سکت سی ہوتی اس کو نہیں توڑ سکتے اس کے بعد یہ جو اگ وائٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اور یولک جو پیلی زردی کہتے ہیں اس کو وہ اور جس سے یہ جوڑگ بھی ہوتی ہے یولک اس وائٹ میں اس کو چالزہ کہتے ہیں اور یہ ہی سی ہوتا ہے تو سب سے بڑی جو پرابلم فیس کرنی پڑتی چوزوں کو جب وہ پورے کے پورے ڈیولپ ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ جو میمبرین ہوتا ہے اگر اس کو ہمیڈی ٹھیک نہ ملے سٹارٹ سے لے آخر تک یہ جو جلی ہوتی ہے سفید وہ ہو جاتی سکت تھوڑی سکت سکت سی ہو جاتی اور پھر جب ایک توڑنے کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ سب سے بڑی پروبلم ہوتی ہے چوزے کو توڑ کے نکلنے میں تو جب اس سر ہوتا ہے اس طرف اس لوگیشن پہ ہوتا ہے جب تو تو اس کو ایر کو توڑنے کی کوش کرنے تو وہ پھڑتی نہیں اس کی وہ میں برین جھلی اس چیز کو نورمل رکھنے کے لئے ہمیں جو امیریٹی چاہیے ہوتی ہے وہ چاہیے ہوتی ایک دن سے لے 60 سے لے 70 اور آخر کے 19 سے لے 21 days میں ہمیں چاہیے ہوتی ہے 70 سے 80 اور 90 تک بھی لے جاتے ہیں تو یہ ان کی ہمیریٹی سسٹم ہوتی ہے اور ویسے نورمل چھوٹے انکویٹرز میں اتنا ایشو نہیں آتا وہ نورمل پچاس ہمیریٹی بھی نکل جاتے نکلنے والے تو یہ چیز ہے جو ہمیں اب سمجھ میں آنے لگی یہ بلیک پیس میں کیا ہوتا ہے فل ڈیولپمنٹ میں کیا ہوتا ہے تو یہ ایشو آپ کو آتے ہیں اس میں تیمپریچر کا کم یا زیادہ ہونا اگر زیادہ تیمپریچر ہوگی تب بھی یہ بہت سخت ہو جائے گی میریٹی کم ملے گی تو بھی یہ سخت ہو جائے گی اور یہ جو پھلنے سے اور ڈیفیشنسی وہ آپ کو بیٹ سے ان کی ویکسیشن کروانے کے ایک ہفتے کے بعد آپ نے رکھنا ہے اس کے بعد بھی اگر اگر ایچ نہیں ہو ایک موف نہیں کر سکتے ہم ایک کو ایزیلی وی ٹن کر دیا ہمارا کام ختم اب اگر اٹھا کے رکھتے ٹو وی خیلی ہوتے دیگر ایک ایک کو ایزیلی ٹن کر دیتے ہم ایزیلی آرام سمجھ ملے ٹیمپریچر ملینی ٹی اور ترننگ کا جو سسٹم ہے وہ یہ چیزیں اثر انداز ہو سکتا ہے جو ترننگ ہے ترننگ بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ترننگ کا کہ ترننگ اگر آپ صحیح نہیں کر رہے پوری نہیں کر رہے دن میں ایک دفعہ کر رہے ہیں صرف کیونکہ نورملی آپ کو جو مرگی ہوتی ہے وہ دن میں ایک گھنٹے میں دو تین دفعہ ترن کر دے دی اپنے ایک گھنٹے بعد تو ہمیں صرف ایک دن میں ایک سے دو سے تین دفعہ تک ایک کو ترننگ کرنی چاہیے اگر ایک پڑھا رہا پڑھا رہا تو یہ جو یولک ہے ٹھیک ہے یہ چپک جاتی ہے میمبرینز کے ساتھ اس میمبرینز کے ساتھ جب بھی چپک جاتی ہے اس کی یولک تو اس کی ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے یہ چیز ہو سکتی ہے یا پھر یہ چیز ہو سکتی ہے اگر ترننگ بھی صحیح سے نہ ہو تو یہ ترننگ کا بھی آپشن ہم نے سمجھ لیا آکسیجن اور ایر یہ بہت ضروری ہے اگر آپ نے ایسا انکیبیٹر بنائے جس میں ہوا اندر سے بہار نہیں جاری اور بہار سے اندر نہیں آرہی تو وہ بھی جو ہے اس سیچویشن میں جا سکتی ہے یا اس سیچویشن میں جا سکتی ہے یہ تو کنفرم ہے کہ یہ ہر کسی کو بتاتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ جو انکیبیٹر کا بیک سائیڈ ہے اس کی پیچھے تین پینسل سراغ پینسل ٹائپ کی جیسے یہ ہے اور یہ تین سراغ نیچے ٹاپ اینڈ باٹم تین سراغ جو زیادہ تر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کا بھی جواب آ گیا تو جب یہ ایک میمبرین ہے اس میں بہت ہی چھوٹے 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 مائیکرو سراغ سوتے ہیں ہول سوتے ہیں اس شیل میں جو کہ میمبرین میں پہنچتے ہیں یہاں اس میمبرین میں پہنچ کے جو خون کی نصے بنتی ہیں وہاں پہ پہنچتی ہے آکسیجن اور چوزہ وہیں سے آکسیجن اپنی انپٹ لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری آکسیجن اور ائر کا سسٹم ہے اگر آپ نے بلکل ہی بن کر دیا اس کو تو پھر اس کو آکسیجن اور ائر کی پرابلم ہو سکتی ہے اس سے بھی آپ کی یہ یہ اور یہ سیچویشن ہو سکتی ہے تو جو ہے ہم نے اس چیز کے حوالے سے پتہ کرنے کی کوشش کریں کہ کیا کیا پرابلم ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ پرابلم ہو سکتی ہیں ہوتی ہیں اور یہ کہ اگر آپ کی لیٹ سے لے جاتی ہے ٹیمپریچر گر جاتا ہے ٹھرٹی ایٹ سے نیچے چلا جاتا ہے وہ تین گھنٹے تک اگر لیٹ گئی بھی آپ کی ٹھیک ہے تو جو یہ ایگ میں ڈیولپنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی سٹاپ ہو سکتی ہے چار گھنٹے بعد کنفرم ہے کہ آپ کی جو ایگ کی جو ڈیولپنٹ ہے وہ رکنا سٹارٹ ہو چکی ورنہ تو میں نے جو ہے مجھے لوگوں نے بتایا بھی کہ ان کی تو چھ گھنٹے بھی لیٹ گئی بھی تھی لیکن پھر بھی ان کی ہیچنگ ہوئی لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے ٹیمپریچر کا ان چیز میں اس چیز میں اس چیز میں ہو سکتا ہے لیکن اس میں اور اس میں کنفرم ہے کہ اگر ایگ کی ڈیولپنٹ رک گئی تو وجہ یہ ہو سکتی ہے تو آج ہم نے اس بارے میں کافی حد تک کنفرم کر لیا کہ کیا ایشو ہو سکتا ہے ہماری ان چیزوں میں یہ نون فرٹائل ایگ ہوتا ہے جو بلکل یہ ہی آئے گئے چھیکن سے ڈائریکٹ اس میں اگر انپورٹ دے گا روسٹر تو وہ آپ کے پاس یہ تین چیزیں آ سکتی ہیں اور ان تین چیزوں میں یہ ایشو آ سکتے ہیں اور یہ بھی ہم نے پتہ کر لیا کہ جو سب سے بڑی پرابلم ان کو فیل کرنے پڑتی ہے میمبرین کی ہوتی ہے اگر وہ سکت ہو گئی زیادہ ٹیمپریچر کی وجہ سے تو پرابلم ہوگا ہمیریٹی زیادہ ہو گئی یا کم ہو گئی تو بھی پرابلم ہوگا تو اس کو بھی آپ نے کنٹرول رکھنا ہے اس کی وجہ سے جو برین کی جھلی ہے اس سے ہم نے آخریں بچانا ہوتا ہے اور کبھی کبھی تو ایسا بھی سسٹم ہو جاتا ہے کہ ایکو توڑنا پڑتا ہے آخر میں جب چوزیں نکل لیا ہوتا ہے ایکو ان کی ہیلپ کرنی پڑتی ہے اب وہ نکل نہیں پا رہے اور یہ بھی چیز ہے کہ اگر وہ نکل نہیں پا رہے اب ان کو بیسی چھوڑ دیں تو پھر ہلکا ہلکا سا کریک کر کے چھوڑ دیں تو وہ خود ہی نکل آئیں گے تو یہ چیزیں اور یہ ڈیولپمنٹ جو فل ڈیولپمنٹ ہو چکے ہو دیا ہے تو وہ صرف صرف مہمین کی ایشو سا ہی ویدہ سے نہیں ہوتی وہ ایشو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چوزہ میں اتنی پاور تھی ہی نہیں کہ وہ توڑ سکے وہ پہلے سے کمزور تھا تو وہ چوزے ہوتے ہیں وہ اگر ہے چھو بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک ہفتے کے اندر اندر وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو اگر آپ ان سب چیزوں کو کہتے ہیں کہ ہاں آپ نے ٹیمپریچر کا بھی پورا ہنڈیڈ پرسٹنٹ ہے ہمیڈی ٹی پے بھی آپ ہنڈیڈ پرسٹنٹ شور ہیں یہ بھی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے ویڈ کے پاس آنے کے بعد وجود آپ بول دیں کہ یہ بھی پرابلم نہیں ہے تو پھر آپ کی کہہ سکتے ہیں کہ آپ جد پہیں اپنی لیکن یہ چیز کرنے کے بعد کافی حد تک ہمیں ریزلٹ اچھا ملتا ہے ٹرنڈنگ کا سچٹم ہم نے بتا دی کہ دن میں دو سے تین دفر ٹرنڈنگ کرنی ہے اور صحیح طرح سے ٹرنڈنگ کرنی ہے اوپر سے لے کے نیچے تک کا اوکسیزن اور ایڈ کے بھی آپ نے بہت خیال رکھنا ہے اس کے علاوہ بھی پرابلمس ہو سکتی ہیں اور زیادہ پرابلمس ہو سکتی ہیں لیکن جو ہمارے سامنے ہیں جہاں تک ہمیں نولیج ہے وہ یہ سیچویشن سے ہو سکتی ہیں تو انکیویٹر کا جو ایشو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کے طرف سے ٹیمپریچر اور ہمیڈیٹی کا اور اس کے علاوہ یہ جو ٹرنڈنگ اور اوکسیزن کا ایشو ہے وہ ایک کے طرف سائے گا اب بات کرتے ہیں جن کو سٹارٹ میں انکیویٹر دیتا تھا تو ان کا ایشو یہ آتا تھا کہ انہوں نے جو ہے سو انڈے رکھیں ٹھیک ہے اور اس میں سے صرف ساٹھ چوزے نکلے ٹھیک ہے کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے سو انڈے رکھے صرف دس نکلے صحیح تو جب اکیسوے دن یا تیسوے دن یا پچیس دن پورے ہو جاتے ہیں تو ایک کو توڑ کے دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ایشو ہے یہ ہے یہ ہے یہ تو پھر آپ کسی ریزلٹ پر آئیں گے کہ ہاں یہ ایشوز آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ہوتی تھی کہ ایک بندے کو میں نے انکیویٹر دیا تھا تو انہوں نے تقریب ان کوئی پچاس کے قریب ایکس رکھے اس میں سے صرف 10 چوزے نکلے اور وہ پھر کہنے لے گی کہ میں آپ کا انکیویٹر واپس کرنے آ لوں تو میں نے ان کو کہا کہ سر اگر آپ ایک بھی چوزہ ہیچ ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی کیوں ہوا اس کو بھی نہیں ہونا چاہیتا اگر انکیویٹر کا اشروع ہے اگر انکیویٹر نے ایک بھی چوزہ ہیچ کر دیا تو انکیویٹر کا کام پرفیکٹ ہے 100% دے رہا ہے جو دوسرے چوزے ہیچ نہیں ہوئے وہ اس وجہ سے ہو سکتے ہیں illness deficiency کی وجہ سے یا پھر وہ fertile ہی نہیں تھے تو اگر انکیویٹر میں ایک بھی چوزہ ہیچ ہوتا ہے تو انکیویٹر 100% کام کر رہا ہے کیونکہ اگر ایک بھی چوزہ نکلتا ہے سب کو نکلنا چاہیے سب نہیں نکل لے اس کی وجہ جو ہے وہ جو بات کر رہے اس میں سے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گئے جو کہ میں نے بہت زیادہ information کے لئے آسے بنائی تھی اور اگر آپ کچھ بھی add کرنا چاہتے ہیں اس میں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتے ہیں ان چیزوں میں سے تو بھی ہمیں آپ کمنٹیں بتائیں اگر یہ ویڈیو اچھے لے گئے تو پلیس لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ